امیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میر ٹاکیز کوک سٹوڈیو نے 23 مارچ پاکستان ڈے کے حوالے سے ایک میڈلے پیش کیا ہے جس کا آڈیو اور ویڈیو انتہائی میند سے بنایا گیا اور خاص بات یہ ہے کہ تمام سنگر گانے والے اور اسے کمپوز کرنے والے ایون ویڈیو بنانے والے سب ینگسٹر ہیں اور اس طرحانے کی خاص بات یہ ہے کہ اسے لیڈ کر رہے ہیں اس کے پروٹویکنسٹ ہیں سعادت شفقت امانت علی جی ہاں پٹیالہ گھرانے کے چشم و چراغ اور بہت ہی یہ ایک خوشی کی بات ہے کہ اس گھرانے کے یہ تیسری جنریشن ہے جو اس ملک کے لیے گا رہی ہے اپنی آواز کا جادو جگا رہی ہے اور اس دھرتی کے نغمے اور اس دھرتی کے گیت گا رہی ہے ہم سب کے علم میں ہیں اور ہم ڈائی ہارڈ فین ہیں استاد امانت علی خان صاحب جنہوں نے اپنے کیریئر میں ستر کی دہائی میں بہت ہی امدہ ترانے گئے کچھ دن پہلے جو علی زفر کے بلی نغمے کے حوالے سے جس میں میں نے ذکر کیا تھا کہ استاد امانت علی خان صاحب کے گائے گانے اس ملک کا میوزک ایسٹ ہیں بہت بڑا میوزک آرکائیب ہیں اور خیر اگر کوک سٹوڈیو کے ترانے کی بات کریں تو سعادت شفقت امانت علی خان کے ساتھ جو پروٹیکنسٹ میں شامل ہے فیمل ووکل وہ ہے زا علی زیڈ اے ڈیو اے ال آئی علی اور اس ملی نغمے کو گانے والے جو دوسرے نیا ٹیلنٹ ہیں ان کا بھی میں ذکر کرنا چاہوں گا ینگ سٹرنر ہیں اور یہ گروپ ہے میوزک بینڈ ہے اور پھر نمرا رفیق نے یہ گیت گایا ہے مہک علی ادنان دھول اور حارون شاہد سرطال اکیڈمی کی بھی اس میں کانٹریبیوشن ہے نبیہ سلیم سعاد احمد زہب حسین اور ردہ بطول فروا بطول اسی طرح شمو بائی ہیں اور کاشب دن ہیں پھر وشنو ساگر ہیں ٹیلنٹ گانے والوں میں سے ہیں اور پھر کمپوزر اور پروڈیوسر جو ہیں ان میں راک جمیل ہیں کامی پال ہیں اور ایسن پرویز میدی ہیں ایسن پرویز میدی استاد پرویز میدی صاحب کے یہ بیٹے ہیں چھوٹے بیٹے ان کا ابھی کوک سٹوڈیو میں ان کے بڑے بیٹے علی پرویز میدی کا اپنے بہت ہی خوبصورت گانا پنجابی سنا ڈھولنا تو یہ اس حوالے سے یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے کہ اس میں گانے والے اور ٹیون اور کمپوزیشن کرنے والے سبھی جو ہے نوجوان ہیں ینگسٹر ہیں اور نیا ٹیلنٹ ہے اور اس کمپوزیشن میں کمپوزیشن کمال کی ہے میڈلے یہ بنایا گیا ہے اور تین طرح نے اس میں مکس کیا گیا ہے وطن کی مٹی گواہ رہنا یہ نائنٹیز میں نئیرہ نور نے گایا تھا اور بہت ہی امدہ یہ ملی نغمہ جو ہماری سماتوں میں آج بھی محفوظ ہے اسی طرح ایک دوسرا طرح جو جمیل الدین آلی صاحب نے لکھلا تھا اتنے بڑے جیون ساغر میں تونے پاکستان دیا ہے یہ نیاز احمد صاحب کی کمپوزیشن تھی جسے سندھ سے بہت ہی معروف اور ہر دل عزیز علن فقیر نے گایا تھا اور پھر تیسرا جو اس میڈلے میں ترانہ لیا گیا انتحاب کیا گیا وہ استاد نصرت فتی علی خان صاحب نے گایا تھا میرا ایمان پاکستان اور نصرت فتی علی خان صاحب کی خوبی یہ تھی کہ جو بھی ان کے موں سے نکلتا تھا یا جو وہ گواتے تھے کسی اور سے بھی گواتے تھے وہ ہٹ ہوتا تھا یہ نصرت فتی علی خان صاحب کا ایک برکت تھی ان کے کام میں اور یہ دیکھئے کہ جس کا ذکر میں کر رہا ہوں کہ پاکستان ڈے کے حوالے سے کوک سٹوڈیو نے جو ترانہ کمپوز کروایا ہے ینگسٹر سے اس میں مجھے جو فیل آئی ہے اس میں سمفنی کی فیل بھی ہے اس میں کوالی بھی ہے اس میں کورس بھی ہے اور ایک بینڈ کی فیل بھی ہے اور یہ بہت ہی ایک خوبصورت ایکسپیرینس رہا ہے اور اس میں ریپ جو کیا گیا ہے کیونکہ پاکستان ڈے کے حوالے سے یہ ملی نغمہ بنایا گیا اس میں جو ریپ ہے حضرت علامہ اقبال کا مشہور زمانہ کلام ہے کہ کول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضاء دیکھ مشرق سے ابرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ اس جلوے بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ ایام جدائی کے ستم دیکھ جفا دیکھ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملی نغمے میں ریپ اس سے بہتر ریپ کا جو کانٹنٹ ہے اور شائری ہے اس سے بہتر اس سے باہمینی ہو نہیں سکتا تھا یہ بہت ہی امدہ سمی دیکھ فلک دیکھ فضاء دیکھ اسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ سعادت شفقت امانت علی کی یہ تیسری جنریشن ہے جو اس وطن کے گیت گا رہی ہے استاد امانت علی خان صاحب کی چاند میری زمین پھول میرا وطن ایک بہت ہی امدہ استاد جی نے یہ ترانہ گایا ہوا ہے اسی طرح ایک پنجابی کا ایک ترانہ کہ اے ترتی میرا سونا یارو میں آدھا سنے یارا یہ بھی بہت امدہ پنجابی کا ملی نغمہ استاد امانت علی خان کی آواز میں بہت مشہور ہوا تھا اور کرم حیدری کا لکھا ترانہ میں نے پچھلے بھی لاغ میں بھی کہا کہ اختر حسین اکھیان کی کمپوزیشن کو استاد امانت علی خان کی آواز نے آفاقی بنایا ہوا ہے اے وطن پاک وطن پاک وطن پاک وطن اور استاد امانت علی خان کی گائے استانے کا اکس جو ہے ایک سہر علی بھگا اور شفقت امانت علی خان نے پچھلے دنوں ریکارڈ کیا کچھ عرصہ پہلا اے وطن تیرا بھلا ہو تو یہ اسی اے وطن پاک وطن کی انسپیریشن ہے اور سہر علی بھگا نے بہت اچھا اس سے کشید کیا اور شفقت امانت علی خان نے اسے گایا بھی بہت ہی امدہ اور بڑی فیلنگ سے گایا ہے جیسا کہ میں افس کر رہا تھا کہ استاد امانت علی خان سے لے کے سعادت شفقت امانت علی خان یہ تیسری جنریشن ہے جو اس وطن کے گیت گا رہی ہے اس میں دیکھئے استاد امانت علی خان کے بعد ان کے بیٹے اسد امانت علی خان نے وطن کے گیت گائے پھر شفقت امانت علی خان نے یہ روایت کو آگے بڑھایا پھر رستم فتح علی خان جو استاد فتح علی خان صاحب کے فرزند ہیں انہوں نے بھی وطن کے گیت گائے اور اسی طرح استاد حامد علی خان اور پھر ان کے جو بچے ہیں راگہ بوائز وہ بھی اس ملک سے اس وطن سے محبت کے گیت گا رہے ہیں اور اب تیسری جنریشن سعادت شفقت امانت علی خان بھی وطن کے گیت گا کے اپنے کریئر کا آغاز کر رہے ہیں خواتینہ حضرات پٹیالا گھرانا اس پہ کسی وقت پھر بات کریں گے پٹیالا گھرانا جو ہے جگت استاد گھرانا ہے یعنی اگر آپ لطا منگیشکر اور نور جہاں کی طرف دیکھیں تو وہ بھی پٹیالا گھرانے کی شاگرد ہیں ڈائریکٹ انڈائریکٹ اگر آپ محمد رفی اور اس طرف آ جائیں دوسری طرف دوسرے سنگروں کی طرف وہ بھی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ جو ہیں وہ شاگرد ہیں اس گھرانے کے اور اس گھرانے کے جدہ امجد فتح علی خان کرنیل خان جنہیں کہا جاتا تھا اور علی بکش جرنیل خان یہ ساتذہ پٹیالا گھرانے کے جدہ امجد تھے اور پھر اس میں استاد اختر حسین آتے ہیں ان کے امانت علی خان صاحب اور فتح علی خان صاحب کے والد محترم اور پھر آگے سے یہ لڑی چلتی ہے پٹیالا گھرانا گائیکی کے ساتھ ساتھ وطن سے محبت میں بھی بہت محترم ہے اور شکریہ موسیقی